موسیقی پاکستان میں کرونا مزید خطرناک ہو گیا محلق وائرس مزید ایک سو پانچ افراد کی زندگیاں نگل گیا ہے جس کے بعد امواد کی مجموعی تعداد نوہ ہزار دس ہو گئی پاکستان میں کرونا کے تصدیق شدہ کیسز کی تعداد چار لاکھ پینٹالیس ہزار نوہ سو ستتر ہو گئی ہے نیشنل کمانڈ اینڈ آپریشن سینٹر کے جاری کردہ تازہ ترین آداد و شمار کے مطابق گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران دوہ ہزار ساتسو اکتیس نئے کیسز ریپورٹ ہوئے ملک بھر میں اب تک ایک سٹھ لاکھ چھتیس ہزار ساتسو ننانوے افراد کے ٹیسٹ کیے گئے گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران اٹیس ہزار اٹھائیس نئے ٹیسٹ کیے گئے مرز سے اب تک تین لاکھ اٹھاسی ہزار پانچ اٹھانوے مریض سے حتیاب ہو چکے ہیں جبکہ دو ہزار پانچ سو دس مریضوں کی حالت تشویشناک ہے وزیر آزم نے کہا ہے کہ محدود وسائل کے باوجود پی آئی سی پشاور کی تکمیل قابل تحسین ہے پی آئی سی کی افتتاحی تقریب سے خطاب کرتے ہوئے وزیر آزم عمران خان کا کہنا تھا کہ پشاور میں ابھی تک امراض قلب کا کوئی اسپتال نہ تھا یہاں انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی کی بہت ضرورت تھی اغوانستان سے بھی مریض پشاور علاج کرانے آئیں گے ہم نے کرونا کے دوران فنڈز ڈھونڈے اور اسپتال مکمل کیا انہوں نے کہا کہ اسپتالوں کی تعمیر میں تاخیر پر لاغت بڑھ جاتی ہے عمران خان کا کہنا تھا عوام کی صحت کا خیال رکھنا حکومت کی آولین ترجیح ہے اسپتال استحاد کا مقصد کارکردگی بہتر کرنا ہے استحاد سے سرکاری اسپتال بھی نیجی اسپتالوں کی طرح چلیں گے سزا اور جزا کا قانون ختم ہونے سے گورنمنٹ اسپتالوں کی کارکردگی خراب ہوئی وزیراعظم نے کہا کہ امیر لوگ یا وزراء علاج کرانے بار انہیں ملک چلے جاتے ہیں مدینہ کی ریاستم نے کمزور طبقے کی ذمہ داری لی گئی تھی خیبر پختونخواہ کے تمام شہریوں کو ہیلک کارٹ دیے جائیں گے ہیلک کارٹ سے پرائیوٹ یا گورنمنٹ اسپتال میں علاج کرایا جا سکے گا حکومت کے پاس اتنے پیسے نہیں کہ پورے ملک میں اسپتال بنائیں انہوں نے کہا کہ جتنا بھی ٹیکس اکھٹا ہوتا ہے اس کا آدھا قرضوں قیمت میں چلا جاتا ہے اور پرائیوٹ سیکٹر آ رہا ہے اب ہاسپتال بنانے کے لیے کیونکہ جس کے پاس ہیلتھ کارٹ ہوگا وہ گورنمنٹ ہاسپتال یا پرائیوٹ ہاسپتال کہیں بھی جا سکتا اپنا علاج کروانے کے لیے پشاور میں چھ سال قبل ہونے والے سانحہ آرمی پابلک اسکول میں شہید ہونے والوں کی آج چھٹی برسی منائی جا رہی ہیں سولہ دسمبر دوہزار چودہ کو صفاق دہشتگردوں نے اے پی ایس پر بزدلانہ کاروائی کرتے ہوئے ایک سو بتیس طالب علموں اور عملے کے سترہ افراد کو شہید کر دیا تھا اس دن اے پی ایس میں حصول علم میں مشخول طالب علم آجیٹوریم میں جمع تھے کہ اسکول کے اقوی راستے سے صفاق قاتل داخل ہوئے اور ہر طرف گولیوں کی بوچھار کر دی اور اسکول کے اندر معصوم بچوں کو خون میں نہلا دیا حملے کی چھٹی برسی کے سلسلے میں مرکزی تقریب اے پی ایس کیمپس کے شہدہ ہال میں منقد کی جائے گی جس میں غمزدہ والدین شرکت کریں گے سانحے کو پانچ سال پورے ہونے کے بعد آج بھی بچھڑنے والوں کا غم اسی طرح تازہ ہے وزیر اعظم عمران خان نے سانحے میں شہید ہونے والوں اور ان کے اہل خانہ کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے کہ دہشتگردی کے اس انتہائی اندھوناک حملے پر پوری قوم آج بھی غمزدہ ہے اور یہ ننے ہی روز ہمارا فخر ہیں اے پی ایس واقعے کے بعد قوم نے مل کر دہشتگردوں سے لڑنے کا فیستہ کیا وزیر خارجہ شاہ محمد قریشی نے کہا کہ اے پی ایس کے اندھوناک اور دل خراش سانحے کے غم آج بھی تازہ ہیں اس دن کو ملکی تاریخ میں سیاہ ترین دن کے طور پر یاد رکھا جائے گا معصوم پھولوں کی لا زوال قربانی نے پوری قوم کو یکچہ کیا معصوموں کی قربانیاں رنگ لیں گی دہشتگردی کی اس افریت کو جر سے اکھار کر دم لیں گے وفاقی حکومت نے ایک مرتبہ پھر عوام پر پیٹرول بم گرہ دیا وزارت خزانہ کے جاری کردہ نوٹفیکیشن کے مطابق فی لیٹر پیٹرول کی قیمت میں تین روپے کا اضافہ کیا گیا جس کے بعد پیٹرول کی فی لیٹر قیمت ایک سو تین روپے انتر پیسے مقرر کی گئی ہے دوسری طرف ہائی سپیڈ ڈیزل کی قیمت بھی تین روپے اضافے کے بعد ایک سو آٹھ روپے چیوالیس پیسے ہو گئی ہے جبکہ مٹی کا تین پانچ روپے اضافے کے بعد ستہ روپے انترس پیسے کا ہو گیا لائٹ ڈیزل آئل کی قیمت بھی پانچ روپے اضافے کے بعد سرسٹ روپے چیاسی پیسہ فی لیٹر مقرر کر دی گئی ہے جبکہ نئی قیمتوں کا اطلاق رات بارہ بجے سے اکتیس دسمبر تک ہو گا وفا کی وزیر داخلہ شیخ رشید احمد نے کہا ہے کہ بلاول نے اسطیفوں کا ایٹم بم چلانے کی دھمکی دے دی ہے لیکن مجھے یقین ہے وہ پھل جڑی ہوگی کیونکہ پیپس پارٹی جمہوری عمل پر یقین رکھتی ہے اسلام آباد میں ذرائب لا غیامہ کی نمائندوں سے گفتگو کرتے ہوئے وزیر داخلہ کا کہنا تھا پی ڈی ایم اسلام آباد آنا چاہتی ہے تو شوق سے آئے انتہائی قدم سے جمہوریت بند گلی میں داخل ہو جائے گی وفا کی وزیر داخلہ کا کہنا تھا کہ تمام اپوزیشن سے مصبت مذاکرات چاہتے ہیں پیپس پارٹی نے صرف جمہوری عمل کو سپورٹ کیا سیاست میں پیپس پارٹی کو بہتر پوزیشن پر دیکھ رہا ہوں یقین ہے شہباز شریف مصبت سوچ کے ساتھ سیاست کو آگے بڑھائیں گے انہوں نے کہا کہ ایف آئی اے کو لوگوں کی شکایت حل کرنے کا کہہ دیا ای سی ال میں چار سو افراد کے نام ہیں جنہیں کم کرنے کا کہہ دیا ہے چیئرمن پاکستان پیپس پارٹی بلاول بھٹو زرداری نے کہا ہے کہ اکتیس جنوری تک وزیر آزم کو مصطافی ہونا پڑے گا اگر ضرورت پڑی تو پیپس پارٹی سے ان حکومت کی قربانی دینے کیلئے تیار ہے بلاول نے کہا کہ سیلیکٹڈ حکمرانوں کا ڈٹ کا مقابلہ کرنا ہے لانگ مارچ کو ہر صورت کامیاب بنایا جائے گا چیرمن پیپس پارٹی کا کہنا تھا کہ لاہور جلسہ کامیاب بنانے پر سب کا مشکور ہوں لانگ مارچ کو بھی کامیاب بنائیں گے ہم نے عامریت کا مقابلہ کیا حکومت کو بھی گھر بیجیں گے انہوں نے کہا کہ حکومت گھبراہٹ کا شکار ہے یہ جانتے ہیں انہیں سینٹ میں اکثریت نہیں ملے گی حکومت کی کوشش ہے دھاندی کر کے سینٹ الیکشن میں اکثریت حاصل کرے بلاول بھٹو کا کہنا تھا اکتیس دسمبر تک تمام جماعتوں کی قیادتوں کے پاس استیفے جمع ہوں گے ہم ایسا قدم نہیں اٹھائیں گے جس سے ملک اور اداروں کو نقصان ہو ہم ملک اور ملکی اداروں کو بچانا چاہتے ہیں انہوں نے کہا کہ پیپس پارٹی کی مضاحمت کی تحریکیں چلانے کی ایک تاریخ ہے پاکستان کرکٹ بوٹ نے ورلڈ کپ انڈر نائنٹین ورلڈ کپ اور وومنز ورلڈ کپ سمیت آئی سی سی کے چھے ایونٹس کی مزبانی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں چیف ایگزیکٹیو آفیسر پی سی بی وسیم خان نے بتایا ہے کہ آئی سی سی اگلے سال ستمبر اکتوبر تک ان ایونٹس کی مزبانی کا فیصلہ کرے گا کوویٹ کی وجہ سے یہ فیصلہ تاخیر کا شکار ہوا ہے جبکہ پاکستان کرکٹ بوٹ آئی سی سی ایونٹس کی مزبانی کے لیے پیشکش کر چکا ہے وسیم خان کا کہنا تھا کہ دوہزار تئیس سے دوہزار ستائیس کے ایف ٹی پی سائیکل میں جنوبی افریقہ، انگلینڈ، آسٹریلیا اور نیوزیلینڈ جیسی ٹیموں کے ساتھ زیادہ سیریز رکھیں گے ہماری کوشش ہوگی کہ ٹیسٹ سیریز میں بھی کم از کم تین ٹیسٹ ہوں بھارت کے ساتھ فیلحال ایف ٹی پی میں کوئی ونڈو نہیں رکھی جا رہی انہوں نے بتایا کہ کوویٹ کے چیلنجز کے باوجود بھی پاکستان نے بھرپور کرکٹ آرگنائز کی پروٹوکولز پر نیوزیلینڈ اور جنوبی افریقہ میں ہونے والے تجربات سے بھی سبق حاصل کر کے اپنے انتظامات کو مزید بہتر کرنے کی کوشش کریں گے وسیم خان کے مطابق انگلینڈ، جنوبی افریقہ، نیوزیلینڈ اور زمباب میں پاکستان کا دورہ کریں گی جبکہ دو ہزار بائس میں بھی آسٹریلیا اور انگلینڈ پول سیریز کے لیے پاکستان آئیں گے